بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا آہد کے قریبی ذرائع نے سجل اور آہد کے موجودہ رشتے کا سچ جو ہے وہ سب کے سامنے رکھ دیا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی ضرور کریں تاکہ جتنی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنایا جاتی ہیں وہ آپ کو بروقت ملتی رہیں آہد رضا میر آفیشلی اکتوبر دو ہزار اکیس سے سجل علی سے سپریشن کی زندگی گزار رہے ہیں اب ذرا آپ نے اس ویڈیو کو بڑے ہی غور سے سمجھنا ہے کیونکہ جب آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آہد کی جو اس کے دماغ میں چیزیں چل رہی تھی جو وہ پلان کر رہا تھا جس کو وہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہے سب چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گے لیکن دھیان سے آپ نے جو ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کینیڈا کے قانون کے مطابق ایک سال کی علیتگی کے بعد ہی سجل اور آہد جو ہیں وہ طلاق کے لیے اہل ہو سکیں گے سجل اور آہد کی شادی مارچ دو ہزار بیس میں ہوتی ہے ایک سال گزرنے کے بعد ہی دونوں کے درمیان جو ہے تنازیات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے آصف رضا میر کے صاحبزادے نے جو ہے وہ بڑی ہی طریقے سے اس وقت چیزوں کو سمالنے کی کوشش کی ہے آہد رضا کے پاس جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے کینیڈین سیٹیزن شپ ہے آہد نے جی یونیورسٹی آف کیلگری کینیڈا سے فائن آرٹس میں جو ہے وہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے اس کے بعد آہد کینیڈا میں تھیٹر بھی کرتے رہے دوہزار پندرہ میں آہد رضا میر جو ہے وہ پاکستان واپس آتے ہیں اور پاکستان چوبیس انڈسٹی میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آہد کو اصل مقبولیت جو ملتی ہے وہ دوہزار ستہ کے بعد سجل علی کے ساتھ ڈراما کرنے کے بعد ہی ملتی ہے یعنی کہ سجل جو ہے وہ پہلے دن سے ہی ان کے لیے بہت لگی لگی تھی اور سجل کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بوسٹ ملا ان کی جو ہے مہنت رنگ لانا شروع ہوئی اور ان دونوں کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند لوگوں نے کرنا شروع کر دیا دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے درمیان آہد اور سجل بہت زیادہ قریب آگئے اور پھر آخر مارچ دوہزار بیس میں دونوں نے جو ہے شادی کر دی سجل اور آہد کے درمیان اختلافات شادی کے بالکل ایک سال کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں لیکن سبتمبر دوہزار اکیس سے دونوں اب الگ الگ رہ رہے ہیں یعنی کہ سجل علی جو ہے وہ اپنے میکے میں یعنی کہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں رہ رہی ہے اور آہد جو ہے وہ الگ گھر میں رہ رہا ہے جہاں پر سجل پہلے رہتی تھی تو یہ دونوں جو ہیں وہ اب الگ الگ رہ رہے ہیں سبتمبر سے یعنی کہ جی دونوں کے درمیان آفیشلی سیپریشن اس وقت چل رہی ہے کینیڈا کے قانون کے مطابق آپ کو تھوڑا سمیں سمجھاتی چلوں کہ کینیڈا میں اگزیکلی کیا چیزیں لاغو ہوتی ہیں جس کی بنا پر آپ کو اس سارے کام کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں بہت چیزیں آسان ہیں پاکستان میں جو ہے اگر خاتون نہیں رہنا چاہتی کسی مرد کے ساتھ تو وہ کھلا جو ہے اس کے لئے اپلائے کر سکتی ہے اور اطلاق کا عمل بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا ہے کینیڈا میں ہوتا ہے تو اب آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آسف رضا میر صاحب ہیں اور ان کی جو فیملی ہے وہ دو اس وقت پاسپورٹ ان کے پاس ہیں پاکستانی نیشنل بھی ہیں اور وہ اس وقت کینیڈین پاسپورٹ بھی رکھتے ہیں اور کینیڈا کے جو ہے وہ سٹیزن ہیں کینیڈا کے قانون کے مطابق میہ بی بی کے درمیان طلاق کے لئے کم از کم ایک سال کی علیدگی جو ہے وہ بنیادی شرط ہوتے ہیں اور اس شرط کو پورا کرنے کے لئے اہم ترین بات جو ہے وہ میہ بی بی کا علیدہ علیدہ گھروں میں رہنا ہے جیسا کہ اس وقت اہد اور سجل الگ الگ رہ رہے ہیں اور سپتمبر جو ہے اس سے یہ ان کی علیدگی شروع ہوئی ہے سپتمبر دو ہسار اکیس سے تو آپ دیکھ لیں حساب لگا لیں کہ کتنا ٹائم ہو چکا ہے اور اس شرط کو پورا کرنے کے لئے آپ کو پتا ہے کہ جی الگ الگ رہنا ہے اور یہ دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں یہ بات جی جو ڈیورس فائل کرتے ہوئے یہ ثابت ہر حال میں آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ آپ الگ الگ رہ رہے ہیں اور ایک سال تک آپ جو ہے وہ سپرٹ رہے ہیں اس وقت اہد رضا میر اسی شرط کو پورا کرنے کے لئے لگا ہوا ہے مارچ دو ہزار بیس میں سجل اور اہد کی جب شادی ہوتی ہے اور یہ شادی پاکستان میں نہیں ہے ابودہ بی میں ہوتی ہے جس کو بعد میں پاکستان اور کینیڈا یعنی دونوں جگہوں پر جو ہے وہ ریجسٹر بھی کروایا گیا ہے پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے طلاق کو اپلائے کرنا سوچنا ہی بہت زیادہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے بہت زیادہ دردے سر ہے اچھا تھی کینیڈا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ طلاق جو ہے وہ تین بنیادوں پر لی جا سکتی ہے سب سے جو ہے نمبر ون ایک سال سے یا اس سے زیادہ جو ہے وہ الیدگی ہو الیدگی ان دا سینس آپ الگ الگ رہ رہے ہیں دونوں میہ بیوی الگ الگ رہیں گے اور یہ آپ نے بتانا ہے اس وقت پروف کرنا ہے کہ آپ الیدہ رہ رہے تھے نمبر ٹو میہ یا بیوی کے جو ہے وہ غیر ازدواجی تعلقات ہوں اگر دونوں میں سے کسی کا بھی کوئی جو ہے وہ اس طرح سے تعلق کسی اور کے ساتھ پکڑا جاتا ہے اس کی بنیاد پر بھی آپ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں ڈیورس اور تیسرا ہے تشدد یعنی کہ اگر میہ یا بیوی آپس میں جو ہے ایک دوسرے پر تشدد کرتے ہیں یا میہ کرتا ہے تو اس منا پر بھی آپ جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں تو تین چیزیں ہیں جو بڑی complicated ہیں جو کینیڈا میں آپ کو اس طرح سے apply کرنی پڑتی ہیں سچر اور آہد کی کیس میں الیدگی والی شرط پوری کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہی وجہ ہے جو آہد جو ہے اتنے ٹائم سے اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سپٹیمبر سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آہد اسی وجہ سے سبور علی کی شادی کے کسی فانکشن میں نہیں آیا اگر وہ کسی فانکشن میں یا ان کی فیملی میں سے کوئی آ جاتا تو definitely پھر یہ آپ کو بتاتی ہے جو celebrities ہوتے ہیں یہ کہیں پر بھی پہنچتے ہیں ان کی تصاویر ایک تم سے وائرل ہو جاتی ہیں تو اگر یہ وہاں پر پہنچتا یا فیملی سے کوئی وہاں پر پہنچتا یا یہ کسی بھی طرح سے سوشل میڈیا پر کسی بھی platform پر ان کو مبارک بات دیتا یا ابھی سب ایک دوسرے کو follow کر رہے ہیں ابھی اتنی انہوں نے ایک دوسرے کو unfollow نہیں کیا کہ اسے follow کر رہے ہیں لیکن کہیں سے بھی اگر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ جاتے ہیں یا یہ کہیں پر کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ جو ایک separation کا time period جو ہے time frame اس نے پورا کرنے کے لئے شروعات کی ہوئی ہے وہ کھٹا ہی میں پڑ جائے گی اس کے بعد اس کو مزید پھر ایک سال جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو ایسا لگ رہا ہے اہترازہ میر کی حرکتوں سے میر فیملی جو ہے وہ شاید مجھے نہیں پتا وہ سمجھا رہی ہے انہوں نے سمجھایا ہے یا وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اس وقت لگے میں اور اس کی کینیڈا والی ایک سال کی شرط کو پورا کرنے میں لگے میں لیکن اہترازہ میر جو ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ اپنا دماغ بنا چکا ہے کہ اب وہ سرجل کے ساتھ جو ہے رشتہ اس طرح سے continue نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اگر کرنا چاہتا ہوتا تو definitely وہ یہ نہ سوچتا کہ جی divorce file کرنی ہے تو ایک سال separation ہو وہ سبور کی شادی میں چلا جاتا اور جا کر اپنے معاملات کو ٹھیک کر رہتا لیکن اس نے کہیں پر بھی ایسا نہیں کیا تو اب اس کیس میں یہ جو آہد کی طرف سے اس separation کی شرط کو پورا کیا جا رہا ہے میری دعا یہ ہے کہ دونوں خاندان جو ہیں وہ مفاہمت کا راستہ اپنائیں اور بڑے ہونے کا ثبوت پیش کریں یہ شادی بچوں کا یا گھنٹا گھوڑیا کا کھیل نہیں ہوتا کہ آپ موٹھا کے شادی کر لیں اور موٹھا کے جو ہے وہ پھر separate ہو جائیں پھر اس کے بعد طلاق لے لیں بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کو لیکن اب آپ اگر دوسرے culture کو follow کرتے آ رہے ہیں آپ کی زندگی وہاں پہ گزری ہے وہاں کے national ہیں تو وہ پھر ایک آپ کی ایک الگ personality ہے لیکن یہی دعا ہے کہ بڑوں کو بڑے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں کو سمجھانا چاہئے مل بیٹ کے معاملات کو سیٹل کرنا چاہئے کیونکہ جتنے بھی فینس اس وقت جو ہے سجل کو یا آہد سے محبت کرتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ دونوں ایک ہو جائیں اور ان کی جوڑی جو ہے بلکل اچھی نہیں لگتی الگ الگ ان کو ساتھ رہنا چاہئے یہ گولڈن جوڑی ہے اور ان کو اپنے معاملہ سیٹل ڈاؤن کر کے اپنی جوڑی کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہئے امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں جا کے جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کریں ویڈیو کو زیادہ سیدہ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اس خوبصورت ملک کے حوالے سے میں نے ایک چینل بنایا ہے اس کو پین کر دیا ہے لیو لائک ماریا جلدی سے جا کے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں